خُلْ اِلَّمَا أَنَا مِنَّزْ مُنزِرْ آپ فرمائے میں ڈرانے والا ہوں وَمَا مِنِ الٰہِنِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَخَعَاتِ نئیے مگر اللہ واحد زوراور رب السماوات والارج وما بین وما الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ خُلْ هُوَ لَبَوْ نَعْزِيمُ آپ فرماؤ یہ خبر بڑی ہے انتمان ہم اور دون تم اس سے مو موڑتے ہو مَا تَعْنَلِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْاَعْلَى نہیں ہے مجھے علم اوپر کے مجلس کا ازیختہ سیمون جب فرشتے لڑتے ہیں نباتے کرتے ہیں وہ باہثہ ہوتا ہے اِيُوحَا اِلَيَّا نہیں وہی کی جاتی مجھ کو اِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِيرٌ اگر یہ کہ درانے والا ہوں پھل کر اِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِقَةَ یاد کرنے کہیں جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے اِنِّي خَالِقُمْ بَشَرَ مِنْ تِين بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے اِذَا سَوَّئِتُو جَمْعِ اس کو ٹھیک کر چُپا ہوں فَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ اَوْ خُونَگْ ڈالُو اس میں روح فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ پس گر جاؤ سجدے میں فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةُ فَقُلْ لُو مَجْمَعُونَ فَسِجَّدَ کیا فَرِشْتُرِ سَقْنِ مِلْكَرِ إِلَّا عِبْلِيسَ اس نے نہیں کیا بہر مقلد بدھتی اس تک براہ تکبر کیا وَقَانَ مِنَا الْقَافِرِينَ ہو گیا تافروں میں سے یہ اللہ کے علم میں تھا کافر قَالَ جَا عِبْلِيسُ مَامَنَ آتَا اللہ نے فرمائے اے عِبْلِيس کیا ہوا تجھ کو انتس جدہ کیا آپ سجدہ کر لیتے اِمَا خَلَقْتُ بِيَدَئِيَا وہ جو میں نے پیدا کیا دونوں ہاتھوں سے یعنی قدرت سے آدم علیہ السلام اَسْتَقْبَرْتَ آپ نے تکبر کیا اَمْكُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ یَا حَابْ بَرُوْمِتَ قَالَ عِبْلِيسُ نے کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ اوہ میں بہتر ہوں اس سے تفسیر نور العرفان میں احمد یارخان گجراتی کی تفسیر ہے تفسیر نور العرفان بددیوں کی تفسیر ہے اس پر یہاں حاشیہ نمبر آگئے وہ لکھتا ہے شیطان نے کہا میں پکا عابد زاہد صوفی فازل دارلوم دیوبنگ قراجی کے ڈیم اے اغزل خان نے مجھے کہا آپ تقریروں میں بریلیوں کا نام لیتے ہیں میں نے کہا اس لئے کہ آیت ہے ان کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا میں دکھاتا ہوں ان کے تفسیر لاتے دکھائیں میں نے کہا عشقے میں کہتے ہیں کہ ابلیس فازل دیوبنگ اب پتہ چلاتے ہیں کہ فازل دیوبنگ بشریعت تم ان کے رہے ہیں فازل بریلی بشریعت فرمایا میں بہتر ہوں اس سے ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی من نار آپ نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے وَخَلَقْتَهُ مِنْتِينَ اور پیدا کیا اس کو مٹی سے قَالَ فَقْرُ جُمِنَا اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے بدتیوں کا مسجد سے نکالنا ضروری ہے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَسْتُمْ مَرْدُودُو فَإِنَّا لَيْكَ لَعْنَةِ لَعْيُمِتِّينَ اور بے شل تجھ پر لانت ہو رہی ہے کیا مہتر میں نے جب باہر بورٹ لگایا مسئلہ کے دیوبند تو اس محلے کے بعد مزرم نمازیوں نے آپس میں کہا کہہ رہے یہ نہ ہوتا تو تبستہ وہ آ جاتے حضرت کی بات سنکتے صحیح ہو جاتے اب تو بورٹ ہی لگا لی اثر کی نماز پڑھا کر دعا سے پیر علمے ایک بات پڑھا اس میں میں نے کہا کہ فتاوہ بزازی باب الامامت میں لکھا ہے کہ بدتی اگر صحب میں کھڑا ہوں تو ایسا سمجھنے سے خنزیر اور پتہ کھڑا تو میں نے کہا اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحبوں میں خنزیر اور کتے کھڑے ہو جائے وہ تو اس بورٹ کو بسند نہ کر اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی صحبیں انسانوں کے مومن ہوگی ہو وہ اس بورٹ کے نیچے کھڑے ہو کے شکریہ آدھا جائے آل رب فانفر میل آئے و میوب آسون ابلیس نے کہا پرودگار مجھے محلت دے اس دن تک جبی اٹھائے کہیں گے اللہ نے فرمایا تو ہو گیا محلت دیئے ہوئے میں سے الائیوم الوقت المعلوم وقت معلوم کے دن تک قال شیطان نے کہا فب عزت کا تیری عزت کی خسم لاغوین لاؤم اجمعون سکھ و بہتاؤں گا لا عبادت من اوم المخلصین اور تیرے بندے جو چنے ہوئے ہیں قال فالحق والحق اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اور میں بھی بات کرتا ہوں والحق کا اکول میں بھی ایک بات کرتا ہوں لام لعن جہنم من کا میں بردوں گا دوزہ خود سے اور میں منتبہ اتا جتنے کے اعتبار کیا ان میں اجمعین سب سے حلما اسلکم علیہ من اجر آپ فرمایا میں مانتا نہیں تم سے اس پر اجرت ومان من المتکلفین اور نہ میں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے انہو نیئے لا ذکرن العالمین مگر نصیحت کائنات کے لئے اور جان لوگے اس کی خبر کچھ دیر بعد تکلف اپنی طرف سے بات بنانا تم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراغ اوہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا صحابہ کی باری میں ہی اکلہم تکلفاں تکلف نام کانتاں یہ نہیں کہ کھوڑا تکلف تھا